سب نے کہا تو جتنی مذہبی کتاب ہے جو قرآن کے پہلے آئے کوئی بھی مذہبی کتاب محفوظ نہیں ہے ہندو سکولرز خود کہتے ہیں کہ the vedas have been changed بائبل سکولرز خود کہتے ہیں بائبلز have been changed جتنے مذہبی کتاب کے سکولرز کہتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتاب میں تبدیلی آ چکی ہے لیکن قرآن میں الحمدللہ اور جو دشمن اسلام ہیں جو ایک اسلام کا بہت great critic ہے اسلام کے خلاف بات کتاب وہ پھر بھی کہتا ہے دو سو سال پہلے کہا کہ ایک واحد مذہبی کتاب جو بارہ سو سال تک کے محفوظ ہے وہ ہے قرآن تو مذہب ایک ہی ہے اللہ میں ماننا اس کی عبادت کرنا اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مذہب ہم لوگوں نے اس کے غلط ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نام دیئے تو مذہب ایک ہی تھا آپ کا آخر سوال اتنے ڈیفرنسز کیوں پیدا کیے